موسیقی انسانی آزا کی پیونکاری جدید میڈیکل سائنس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے میڈیسنز کی دنیا میں اس نئے باپ کا آغاز تب ہوا جب ڈاکٹر جوزف مرے نے 1954 میں گردوں کی کامیابی پیونکاری کی گردوں کے بعد جگر دنیا کا سب سے زیادہ ٹرانسپلانٹ کیا جانے والا آرگن ہے جس کی بنیاد امریکی پروفیسر ڈاکٹر تھامس سٹارزل نے 1963 میں دنیا کی پہلی لیور ٹرانسپلانٹ سرجری کر کے رکھی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے بانی کہلائے پھر یوں دنیا بھر میں لیور ٹرانسپلانٹ سرجریز کا ایک نیا باب شروع ہوا دوہزار دس تک پاکستان میں اس پیچیدہ اور نازک سرجری کے ماہرین کی دستیابی ایک سنگین مسئلہ رہا اور جگر کے مریضوں کے لیے بیرون ملک سفر کرنا ناگزیر تھا لیکن پھر مشکلات کے اس اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن بن کر مسیحائی کا فریضہ سر انجام دینے والی ایک شخصیت اُبھر کر سامنے آئی اس شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر فیصل ڈار تیس اپریل دو ہزار بارہ کو انہوں نے اپنا پہلا ٹرانسپلانٹ جو ہے شفائی ٹرانسپلانٹ کیا تو یہ ایک ہسٹری تھی اور بہت سارے لوگوں کا یہ فیصل تھا کہ جیسے پاکستان میں پہلے آپریشن ہوتے تھے ایک دو کر کے اس کے بعد وہ ناکام ہو جاتے تھے تو یہ بھی ایک اور ٹرانسپلان ہو گیا لیکن یہ بھی بند ہو جائے Dr. Faisal Dhar is a surgeon par excellence having trained in the united kingdom he chose to come to pakistan and develop liver transplantation which was non-existent before he came there Faisal created one of the best living related liver transplant program in the world it is a landmark achievement in the pakistan's medical history that such a complex and advanced social treatment has been provided by the expertise such as my friend professor Faisal انہوں نے پینیرین کی انہوں نے یہ لیوے ٹرانسپلانٹ سکرچ سے شروع کیا Prof. Faisal Dhar a very very competent person a very competent surgeon who started this program with few colleagues and became a huge success پاکستان میں بسنے والے افراد کو آج بھی وہ وقت یاد ہے جب جگر کی سوزش، کینسر یا مریض کا جگر فیل ہونے کی اطلاع مریض اور اس کے اہل خانہ پہ ایک ناگہانی آفت بن کر گزرتی تھی چونکہ ان امراض کا آخری حل جگر کی پیونکاری ہی ہوتا تھا سو بیشتر مریض جو بیرون ملک مہنگا علاج برداشت نہیں کر پاتے وہ عدویات کے سہارے ہی اپنی باقی زندگی گزار دیتے جگر کی پیونکاری جو دنیا بھر میں انیس سو اسی کی دہائی سے کامیابی سے جاری تھی پاکستان میں مہر ڈاکٹرز کی کوششوں کے باوجود کامیاب نہ ہو پا رہی تھی ڈاکٹر فیصل ڈار نے نوے کی دہائی میں علام اقبال میڈیکل کالج جیسے مائناز ادارے سے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کی ایم بی بی ایس کے بعد ایف سی بی ایس اور جنرل سرجری کی تعلیم اسلام آباز سے حاصل کی 2003 کے اینڈ میں میں انگلینڈ چلا گیا وہاں پہ جانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں جنرل سرجری سے آگے فردہ سپیشلائزیشن کرنا چاہتا تھا اور وہاں پہ پہلے ایک سے دو سال آپ کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں لگتی ہیں ڈیفرنٹ ہاسپیٹلز میں جابز کیے اور ایونچلی لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کے بعد اور پاکستان کا جو ہیلتھ فسیلیٹیز کو دیکھتے ہوئے آئی تھوڑ آف کہ مجھے لیور ٹرانسپلانٹ اور پینکرائٹک سیجری میں سپیشلائزیشن کرنی چاہیے تو پھر میں نے لیور ٹرانسپلانٹ، لیور سیجری اور پینکرائٹک سیجری کی جابز کے لیے اپلائی کرنے شروع کیا اور میں نے وہاں پہ رویل لندن ہاسپیٹل میں مجھے پیلا بریک تھو تھا کہ مجھے پیٹو بلری سیجری کے اندر فیلشپ ملی ایک سال کی جو میں نے وہاں بھی کی اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے کنگس کولیج ہاسپیٹل لندن میں چلا گیا اپنی لیور ٹرانسپلانٹیشن کی ٹریننگ کی لیے کنگس کولیج ہاسپیٹل دنیا کا لیور سیجری اور ٹرانسپلانٹیشن میں بہت بڑا نام ہے میں نے وہاں پہ زیادہ ہی겠습니다 اور وہاں پہ نے دو سال کی پیلاوشب ہوتی ہے ٹرانسپلانٹ کی وہ میں نے کی لیکن میرا خیال تھا کہ ابھی مجھے پر در ایکسپیرینس لینا چاہیے اور میں نے وہاں پہ مزید ڈائی سال کام کیا تو ایڈ دی اینڈ آئی وز ترینڈ اس وزیاد پانسپلانٹیشن کی ٹرانسپلانٹیشن کی ٹرانسپلانٹیشن کرنیز اور اس سٹیج کے اوپر شاید سرجری کے شعبے سے وابستہ کسی اور شخصیت کے لیے یہ فیصلہ آسان نہ ہوتا لیکن ڈاکٹر فیصل ڈار نے پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ کی سہولت کی ادم دستیابی کو دیکھتے ہوئے اس علاج کو آسان اور سہل بنانے کا فیصلہ کیا اس سلسلے کا سب سے پہلا اور بڑا چیلنج لیور ٹرانسپلانٹ سرجری جیسے پیچیدہ شعبے اور اس شعبے میں تربیت یافتہ تیبی عملے کی ادم دستیابی کا تھا جہاں پہ اتنا ہائی اینڈ سرجری کل ٹیم اگزیسٹ نہ کرتی ہو اور روٹین لیے ٹریٹمنٹ آویلبل ہی نہ ہو تو وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹیشن کو سٹارٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا تو میں نے پاکستان کا ڈیفرنٹ ہسپلانٹیشن دیکھے ان کی مینجمنٹ ٹیم سے ملا اور ایونچلی شیفہ انٹرنیشنل ہسپلال میں میری مینجمنٹ سے یہ دسکشن ہوئی اور وہاں پہ سٹارٹ کریں اور یہ ایک سورہ ایک دیل اور یہ دوہاڑھا رہا کنگتر ہے اور یہ بھی دوہہر نو کی بات ہے اور میں رہاں پہلے کیا بھی ہم کے سورہ ہسپلال اور پھر بھی میری کا پلان ہے کہ ہم کیسے کیسے کریں گے تو ٹوہہرین میں میں پھر پاکستان شیفائدنیشنل ہسپلال کو جوائن کیا تو پہلا ایک سال جو تھا وہ بیسک انفرسٹرکچر کو رکھوکار کرنا اپنے ساتھ ایک ٹیم اک پروفرسیشنل کو ٹرین کرنا اور یہ کرتے کرتے ہمیں تکریباً تیرا چودہ ماہ لگے اور اس میں ہم نے اپنی ٹیم کو انڈیا جو وہاں پہ میرے مینٹور تھے پروفیسر محمد ریلا جن کے ساتھ میں نے کنگ سوالیہ آسپلال لینے میں ٹریننگ کیوں تھی وہ انڈیا موب ہو چکے تھے ان کے پاس اپنی ٹیم کو ایک ماہ کے لیے بیجا تو جب یہ ساری چیزیں ریڈی ہوئیں تو اس کے بعد پہ پروفیسر ریلا ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ پیلے کچھ ٹرانسپلانٹ میں ہمیں سپروائز کریں تو ایواز کائن کے وہ بھی آئے اور اپریل 2012 میں ہم نے پیلا ٹرانسپلانٹ کیا جب اپنی پیلی سال کی سال گراہ بنائی تو ہم نے اس دن تیس ٹرانسپلانٹ کی ہو گئے تھے اس سال میں اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل پڑا اور ہم نے اپنا ہنڈرڈ ٹرانسپلانٹ کا جو ٹارگٹ تھا وہ آگست دو ہزار اور چھوڑے میں بیر رہی اکشیف کر دیا یہ شہرپ نے مصطبًا جوڑے سے بہترین پڑا بہترین کرنے والدک جبارہ سے زیادہ من صورتہ دیل وقت واقعیی اور جوڑے سے peeling وقت یہ تک ہی ایک بangenہ بھی 늘۔ اس لئے تک بارک جڑیت کی کیا آمکتا ہو، اید ح Lopezی قانون کیا، آپ نے اللہ سے ڈاکے سوچیں گڑیش دیسیم، اس نے قیتب اور جیمع کریم میرے اور مکل رحمتا ہے وہ بارک شفر انتراع ساتھ کام کرنے اس نے پاکستانوں کے بارکے کیا ہے اس پر حالتا ہے کہ تم نے مطابق پاکستان کے دیتے تھے وہ جب سے پر زیران پاکستان کیا انہوں نے ساری ٹیم کٹھی کی انیستیزیا کی ساری ان کو ایک پلیٹ فارم دیا ان کو ایک انکیوبیٹ کیا اور اس کا نتیجہ نے یہ نکلا کہ یہ اس ٹیم کے میمبر بنے اور پھر اس ٹیم کے لیڈر بنے اور ان کے ساتھ استاد بنے انہوں نے سکھایا ان کو یہ سب سے مشکل ٹاسک ہے پاکستان میں اور اس میں ایک پل افیکٹ کریٹ کیا کہ تاکہ لوگ ان کی ٹیم کو جوائن کریں اور پل پوش افیکٹ کو منمائز کیا کہ لوگ ان کی ٹیم چھوڑ کے نہ جائیں سال دوہزار بارہ میں شروع ہونے والا یہ سفر کیسے اور کتنا آگے بڑھے گا یہ جاننا ڈاکٹر فیصل ان کی ٹیم اور صحت کے شعبے سے وابستہ دیگر ماہرین کے لیے ناممکن تھا لیکن اگلے دس برس میں ڈاکٹر فیصل ڈار کے عزم اور محنت نے پاکستان میں لیور ٹرانسپناٹ کے شعبے کو اتنا مضبوط کیا کہ آج پاکستان بھر سے جگر کے جان لیوہ امراض کا شکار مریض ڈاکٹر فیصل اور ان کی ٹیم سے اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں جب میں امریکہ سے واپس آیا تو ہم نے ایک بڑا اورگنائز سسٹم دیکھا تھا وہاں پہ ایڈوکیشن کا بھی ریسرچ کا بھی اور کلینیکل سرویسز کا بھی اس میں لائیوری ٹرانسپناٹ بھی ہوتا تھا اور کیڈیویرک ٹرانسپناٹ بھی ہوتا تھا میری بڑی خواہش تھی کہ پاکستان میں بھی اسی طرح کے سسٹم بنایا جائے تو جب میری شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو اپنا کونسپٹ پریزنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ایڈیا ہے میں آپ بھی مدد کروں گا اور پہلے فیز کے لیے زمین اور ایون بنانے کی پیسے بھی آپ کو دوں گا مگر میری شرط یہ ہے کہ آپ اس میں لیور بھی ایڈ کریں پھر میں نے فیصل سے پوچھا کہ بھئی مجھے یہ اپورچنٹی ملی ہے تو میں نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ میں تو لیور کر ٹرانسپناٹ نہیں کرتا تو اگر میں پتہ کر کے بتاتا ہوں تو پھر میں نے جب فیصل سے بات کی کہ یہ اپورچنٹی ہے تو اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں اس میں آگے کروں گا ورنہ میں پھر اپنے آپ کو ایکسکیوز کر لوں گا تو فیصل نے کہا کہ میں بلو جان سے آپ کے ساتھ ہوں اور اس طرح وہ پھر ہماری ٹرانسپناٹ ٹیم کے جو لیور کے سائٹ کا پھر میں نے ان کو ذمہ داری دی اور الحمدللہ انہوں نے ذمہ داری بڑی خوبی سے نبھائی ڈاکٹر فیصل اور ان کی ٹیم اب تک بارہ سو سے زائد لیور ٹرانسپناٹ آپریشن کامیابی سے سرانجام دے چکے ہیں جن میں سے پاکستان میں ایک ہزار سے زائد آپریشن لیونگ ڈونرز لیور ٹرانسپناٹ یعنی صحت مند افراد کی جانب سے اتیہ کیے جانے والے جگر کی پیونکاری کامیابی سے مکمل ہوئی بارہ ہزار سے زائد مریض ڈاکٹر فیصل ڈار اور ان کی ماہر ٹیم سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں چاہے پیسل سرگید فیصل ڈار اس وانی اینڈیویڈویڈوی نگ کا وجہ پوشید Russlands تقنائی پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے ایک سرمایہ ہیں اور اس طرح کے لوگ اگر ان کو موقع بلے سسٹمز بنانے کا تو میں سمیت ہوں کہ یہ پاکستان کے فیچر کو چینج کر سکتے ہیں جانباید ہیں کہ آپ کا تشکل کر سکتے ہیں اور چیزش کے لئے پاکستان کے لئے دوارن پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے چاہاں فہıliniے ہو team میں اور کے لئے میں دفئی اور مجھے saw been ملحانت کے لئے وہ کوشمل تھافر . زیادہ سے ہوگا وہ كانت اب تدف smeارک پہنو animals چلبرم ڈاکٹر فیصل ڈار نے پندرہ ماہے ڈاکٹرز کے علاوہ تربیتی آفتہ میڈیکل سٹاف پہ مشتمل ایک ایسی ٹیم تیار کی ہے جو پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ کے پیچیدہ شعبے کو ہر گزرتے دن بہتر سے بہترین بنانے کی طرف گامزن ہے پاکستان میں اس سہولت کو ہر مریض تک بہم پہنچانے کے لیے ڈاکٹر فیصل نے لیور ٹرانسپلانٹ کے شعبے میں فیلوشپ کا آغاز بھی کیا ہے جو کہ آنے والے کامیاب کل کی طرف پہلا قدم ہے ڈاکٹر فیصل ڈار بہت کوپریٹیو ہیں ٹیچنگ میں بھی ٹریننگ میں بھی اور ایز ای فرینڈ بھی ان کی طرف سے ہمیشہ یہ اوپن آفر رہی ہے کہ میرے فیلوز پاکستان میں جہاں پہ بھی ہوں ان کو جس لیول پہ بھی ڈیفیکلٹی ہو ایون آوٹ آف فیل بھی اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گے بہت سارے جونئرز بہت سارے کولیگز اور بہت سارے دوست جو انٹرسٹیڈ ہیں ہپیٹو بیلوی سرجری میں اور لیور ٹرانسپلانٹ سرجری میں وہ اکثر مجھ سے پوچھتے ہوتے ہیں کہ ہمیں کس دپارٹمنٹ کو کس آرگنیزیشن کو جوائن کرنا چاہیے ٹریننگ کے لیے تو میری رکمنڈیشن ان کے لیے یہی ہوتی ہے کہ آپ ڈاکٹر فیصل ڈار کو جوائن کریں کیونکہ وہ آپ کی گرومنگ ایز ای سرجن تو کرتے ہی کرتے ہیں ایز ای ہیومن بینگ اور ایز ای یوزفل پرسن ان دا سسائیٹی بھی آپ کی گرومنگ سارست کر رہے ہوتے ہیں آج پاکستان میں کہیں بھی لیور ٹرانسپلانٹ سرجری کے ماہر ڈاکٹرز اور اس سرجری کے ذریعے زندگی پانے والے افراد نظر آتے ہیں تو یقینا یہ ازاز اس شعبے کو پاکستان میں متعرف کرنے اور کامیابی کے عروج تک پہنچانے والے ڈاکٹر فیصل ڈار کی محنت کا سمر ہے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسم سمجھتا ہوں کہ آئی وز ڈا لیڈر آئی وز ڈا فور فرنٹ کہ یہ سارا کچھ شروع سے لے کے اس کو ایک الٹی میٹ لیول تک لے کے جانے کے لیے کہ لیور ٹرانسپلانٹ سیف لی پاکستان کی ٹرین کیے ہوئے لوگ سسٹینیبل بیسز کے اوپر کر سکیں تو ای think that is the biggest satisfaction جو مجھے as a transplant professional ہوتی ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ اب یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں شروع ہو چکا ہے اور پاکستانی لوگوں کو ملک سے باہر transplant کروانے کے لیے جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور ای think یہ والی جو سائیڈ ہے یہ سب سے زیادہ خوشی مجھے دیتی ہے آپ کی اسی کوشش کو خراج تحسین دینے کے لیے ڈاکٹر فیصل کو طبق شعبے میں پاکستان کے عالی عزاز ستارہ امتیاز کے علاوہ بین القوامی سطح پر جی ایم جے ساؤتھ ایشیا ایوارڈ اور زیندھ گلوبل ہیلتھ کیر ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے ڈاکٹر فیصل ڈار کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں میں مناقت کیے گئے میڈیکل کیمپس اور مریضوں کو یہ احساس دلانا کہ وہ اپنا درد کسی اپنے سے بانٹ سکتے ہیں اپنے شعبے سے ان کا لگاؤ اور انسانیت سے ان کی محبت کا غماز ہے دعا کر رہا ہوں ڈاکٹر فیصل ڈار کو اور اس کی ٹیم کو اچھے ڈاکٹر سے پورا ٹیم ڈاکٹر ڈار ڈاکٹر نرجم کے ہیں ایکسیلنٹ پیپل اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ان کا شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے نئی زندگی عطا کی انہوں نے مجھے ایک خوف دیگا ہی کہ انشاءاللہ ہم اس کا ٹرانسپرانٹ کریں گے اور ویسے ہی ہوا ایک دو دن کے اندر ہی انہوں نے الحمدللہ ہمارے بچے کا ٹرانسپرانٹ کر دیا تھا وہ اپنے کام میں بحیثیت وکٹر بحیثیت انسان مکمل سکلڈ اور پیشنیٹ پرشنلیٹی کے مالک ہیں بہت کیرنگ ہے ڈار صاحب جو ہے اس سے اچھے سرجن ٹرانسپرانٹ سرجن اور قابل انسان سارے پاکستان میں نہیں اللہ تعالی نے ڈاکٹر فیصل کے آتشفہ لکھی تھی انہوں نے ٹرانسپرانٹ کیا ہے تو میں نے اپنی نئی زندگی شروع کیا الحمدللہ میرے گھر والے بھی بہت خوش ہیں اللہ کا شکر ہے وہ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں ڈاکٹر فیصل کو دعائیں دیتے ہیں کہ آج فیصل کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے I feel happy, I feel healthy I move around and Dr. Faisal has done an excellent job with he and his team I get them for credit for this He and his team were readily available at all times مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ میرا کوئی message یا کوئی phone call یا کوئی meeting مطلب that he was not available he made sure that he was available he made sure that he spoke to us that he reassured us and he was very straightforward ڈاکٹر فیصل ڈار کی نظر اب ایک ایسے مستقبل پہ ہے جہاں پاکستان میں عذا کی پیوندکاری بین القوامی میار کے مطابق ایک وسیع پیمانے پر سرکاری صدہ پر میسر ہو my future mission is کہ اگلے کچھ سالوں میں ایک ایسے سینٹر کیلئے کوشش کروں کام کروں جو کہ ایک بہت بڑا ایک دامک سینٹر ہو ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سٹینڈرز کا آرگن سینٹر ہو جہاں پہ ضریبوں اور امیروں کا علاج ایکل سینٹرز پہ ہوتا ہو اور وہاں سے بہت زیادہ ریسرچ نکلے وہاں ایک بہت بڑا تریننگ انسٹیٹیوٹ ہو کہ وہاں پہ ایک فیچر جنریشن آرنسپرانٹ سیجن اور ایکڈیمکس پروڈیوٹس آرام سے سکون سے انلائک ادر سیجن کہ ان کو جلدی ہو کے دو ترانسپرانٹ کرنے تین سجری کرنے نہیں آرام سے سکون سے بہت پرسیویرز کے ساتھ اپنے ٹارگٹ اور اپنے پلانس کے مطابق چلتے ہیں پاکستان میں جو لیور ٹرانسپرانٹ کی فیلڈ جو ایوال ہو رہی ہے اس میں دکٹر فیسر ڈار نے ایک پرے پانیئر کر رول پلے کیا ہے اور میں میری دعائی کے لاتا لگ کو اور مزید سے مزیدتر ترقی کے موکے دے اور پاکستان کی اور لوگوں خدمت کرنے کا موکے دے پاکستان can be very proud of you I know here at King's we're all very proud of you and watching your career go from heights to heights I wish you all the very best I wish the program all the very best and I know پاکستان is lucky to have an outstanding character such as yourself driving forwards liver transplantation بین الاقوامی میار کی صحت کی سہولیات کو پاکستان میں لانے والے ڈاکٹر فیسر ڈار اب پاکستان میں موجود ان سہولیات کو بین الاقوامی سطح تک پہنچانے کے لیے کوشہ ہیں ان کی ان کاوشوں کے پیچھے موجود جذبہ ہی ان کی محنت کا اعتراف ہے اور ایک ایسے مستقبل کا نشان منزل ہے جہاں صحت مند زندگی مسکراتی ہو موسیقی